بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مہمہ فوڈ سیکرٹس میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سینڈوچ کی ریسی پی جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ اسے کیچپ کی ساتھ کھا سکتے ہیں چٹنی کی ساتھ کھا سکتے ہیں جس کے ساتھ کھانا چاہیے تو اسے بنانا بہت آسان ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے بچوں کو آپ لنچ بوکس میں بنا کر دے سکتی ہیں برکفرسٹ کڑا سکتی ہیں تو سب سے پہلے میں نے ابلے ہوئے آلو لیا ہے جنہیں میں نے میش کر لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر لال مرچ ایٹ کی ہے ہر مرچ ایٹ کی ہے تقریباً دو درمائنی سائز کی تھی جسے میں نے باری کاٹ لیا تھا ایک ٹیبل سپون کی قریب میں نے اس کے اندر پیاز ایٹ کی ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب ادھرک کا پیس ایک ٹی سپون کی قریب میں نے لیسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ایک ٹی بل سپون کی قریب میں نے اس کے اندار ٹامٹر ایٹ کر دیئے ہیں اس کے بعد میں ریچلی پاوڈر ایٹ کروں گی نمک ایٹ کروں گی تھوڑا سا ہرلی ایٹ کروں گی ون پنچ کے قریب کالی میرچ ایٹ کروں گی ہافٹی سپون کی قریب اس کے بعد کلمسال ایٹ کروں گی ہافٹی سپون کی قریب اور کشمیری لال میرچ ایٹ کروں گی ہفٹی سپون کے قریب اور یہاں پر میرے پاس چکن کیوب تھا وہ میں اٹ کر چکی ہوں اس کے بعد میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا یہاں پر میرے پاس مایونیز ہے میں اس کے اندر مایونیز اٹ کروں گی آپ کے پاس اولی بل ہو تو آپ ڈالیں اگر آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ ایسے ہی بہت اچھا بن جائے گا اگر پسند ہو کسی کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مایونیز بلکل پسند نہیں ہوتی پسند ہو تو آپ اسے یوٹس کیجئے گا اور درمیز آپ اسے بلکل سکپ کر دیجئے گا تو اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا اس کا ایک بلکل تھک سا ہم نے مکسچر بنا لینا ہے تو یہاں پر میں نے اس کے مکسچر تقریباً بنا لیا ہے ہمیں اتنا کونٹیٹی چاہیے تو اب میں نے اسے سائٹ پر رکھ لینا ہے اور پھر یہاں پر دوسری طرف میرے پاس بریک کی سلائسز ہے جس کی میں نے سائٹس کٹ لی ہیں بلکل پر طریقے سے چھوٹ ہوں میں نے سا کروں میں ہاتھ کا کچھ آپ کو ہاتھ سے بھی laser کرےš سائٹس کو کوئی زفل رہنی نہیں چاہیے اگر آپ چاہیں تھوڑے سے بٹر میں آپ اسے کرسپی کر سکتا ہے اگر پسند ہو تو درماز آپ اسے ایسے ہی رہنے دیجئے گا تو میں نے ایک سلائس کے اوپر دوسرا سلائس رکھ دیا ہے اور میں نے اب اس سلائس کی کٹنگ کر لینے آپ اپنی مرزی اور پسند کی حساب سے اسے کٹ سکتے ہیں تو مجھے ٹرائنگل پسند ہے تو میں ٹرائنگل شیپ میں اسے کٹ رہی ہوں اب اگر آپ چاہیں اسے مزید ریکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی سلائس پر آپ نے اسے اسے دیکوریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مایونیز ہے کیچپ ہے بہت سے سیریز ملتی ہے سیلوچ کو دیکوریٹ کرنے کے لیے تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں دوسرا میں اسی طرح کیسے بنا لوں گی ہوتا ہے کیا ہے کہ بچے نہ تو کوئی بھی کھانا ڈھنگ سے نہیں کھاتے بس انہیں چیز وغیرہ سے ہی مطلب ہوتا ہے تو اس میں سارے کا سارا پورشن بچوں کو مل جائے گا ہم بچوں کو ٹریفن بنا کر دیتے ہیں لچ بوکس تو وہ بلکل بھی فل ویسا ہی آجاتا ہے وہ اسے خالی نہیں کر پاتے کھانا ہی پاتے کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتے آپ اسے بنائے گا یا کی ان جانے آپ کا سارا ٹریفن خالی آئے گا بچے سب بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے اسے ایک بر ضرع ہے ضرور سکرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر ویڈیو تھوڑی سی پر پسند آئی ہونا تو اپنی فیملی کے ساتھ فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے گا اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک تسرے کو کھو دیں گے تو گائز میں ایسے آپ تیسٹ کرنے لگی ہوں کیچپ پسند ہے تو آپ اسے کریں اگر نہیں پسند تو آپ جپنی کے ساتھ سے کھیں مجھے جپنی بہت پسند ہے